بی جے پی کے پتامہ لالکرشن آڈوانی کو پورا بھروسہ ہے کہ اس بار بی جے پی کی سرکار بننی تیہ ہے انڈیا نیوز سے خاص باتچیت میں آڈوانی نے کہا کہ کانگریسیوں کو بھی بھروسہ نہیں کہ اس بار زوردار واپسی ہوگی موڈی کے پی امین ویٹنگ بننے کے بعد آڈوانی کا یہ سب سے پہلا انٹریو ہے آڈوانی سے انڈیا نیوز کی ایڈٹر نیوز آنچل آنم نے خاص باتچیت کی اپنی جیت کو لے کر کس طرح سے بھروسہ جتا ہے انہوں نے سنیے انڈیا شائننگ سے لے کر موڈی شائننگ تک اور اب کی باری اٹل بہاری سے لے کر اب کی بار موڈی سرکار تک دو سیٹوں سے لے کر بی جے پی کو ایک سو بی آسی سیٹیں پہنچانے تک شیئر جاتا ہے لالکرشن آڈوانی جی کو اور ساتھی ساتھ انہیں پیار سے گجرات میں خاص طور سے دادا کہتے ہیں دادا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ دوہزار چوہزار کے جناب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی جے پی کی لہر ہے موڈی کا انڈر کرنٹ ہے یا پھر کانگریس نے اپنے پہر میں اتنی بڑی کلہاری مبنسی بھی ہے دس سال کی سب سے بڑا فیکٹر کیونکہ پولیٹیکل پندیت کا کہنا ہے کہ بی جے پی اس بار سرکار بنانے جاری اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ باقی الیکشنز میں اور اس میں الیکشنز میں فرق کیا ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کوئی آپ کو بلے گا ہی نہیں ایسا جو کہے کہ اس بار کانگریس پارٹی کی سرکار پھر سے آنے والی ہے ایمانداری کی بات کرو تو کانگریس والا بھی نہیں کہے گا وہ بھی سنگوز کرتا ہے یہ جو اچانک بھگدڑ چلی ہے نا بی جے پی جوان کرو یہ انائیس نہیں ہے اور اسی لئے میں سوال پوچھتا ہوں آج اپنے لوگوں سے تو میں یہ سوال نہیں پوچھتا ہوں کہ کتنی سیٹے آئیں گی کیا آئیں گی میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کو اوور کانفیڈنس ہو رہا ہے آپ پارٹی کے فرینڈ فیلوسفر گائیڈ منٹر سب ہیں لیکن دو ہزار چودہ کے چناب کے بعد اپنا کس طرح کا رول فورسی کرتے ہیں آپ خود میں کوئی فورسی نہیں کرتا ہوں مجھے نہیں پتا پارٹی جو مجھے کہے گی وہ میں تروں گا اور ایک اور سوال کہ آپ نے کہا کہ واجپای جی کا ٹین او واس دہ بیسٹ یعنی کہ ان کے ٹائم پہ وہ بیسٹ پردان منٹری تھے موڈی جی آپ کو لگتا ہے کوئی ٹپ ہوگی جو آپ دینا چاہیں گے ان کو میں میں تو پارٹی کے ہر ایک وقت جو بھی مجھ سے سلا کرتا ہے میں تو اس کو بات بات کرتا ہوں ابھی بھی یہاں میں آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی جو ان چارجز ہیں بوتس کے ان سے بھی ملنے کا موقع ملے گا میں بات کروں گا ضرور اور نریندر بھائی بھی جب بھی مجھے ملے ہیں ان دنوں میں بھی ملے ہیں تو صدیب ہم نے چرچہ کیے کھون کر کے اور اچھی باتیں ہوئی ہیں